موزد سامینِ گرمی قدر آج پوری دنیا میں آٹھ مارچ ہے پاکستان میں بھی ہے اور آٹھ مارچ اور مارچ کا مہینہ ایک مارچ کے ساتھ اب منصوب ہو گیا ہے جس کو میں اور آپ عورت مارچ کہتے ہیں یہ عورتیں نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے یہ عورتیں نکلی ہیں ٹرانس جنڈرز کے تحفظ کے لیے یہ عورتیں نکلی ہیں گیز اینڈ لیزبینز کے ریمبو فلیگ لہرانے کے لیے یہ عورتیں ان کا جو سلوگن ہے یہ لے کے نکلی ہیں میرا جسم میری مردی اس حوالے سے جب علماء دین کے طالب علم اور عام مسلمان اس واہیات اور اس کے ہمارے معاشرے کے ساتھ عدمِ مطابقت کی وجہ سے اس نعرے کو کنڈیم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جی عورت کے حقوق کے اوپر ڈاکا ہے یہ مرد بڑے ظالم ہیں یہ مولوی بڑے ظالم ہیں اللہ کے بندو اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو اور اس کا ابلاغ کرو میرا جسم میری مردی ہمیں عورت کے اوپر صرف اطراض نہیں ہے اور میرا جسم میری مردی تو مرد کے اوپر بھی لاغو نہیں ہو سکتا یہ جسم بھی اللہ کی ایک امانت ہے یہ جسم اگر میرا جسم میری مردی مرد کے اوپر لاغو ہوتا تو مردوں کو ہدھکشی کی اجازت ہوتی دنیا میں جتنے بھی محذب معاشرے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں کیا کسی مذہب میں ہدھکشی کی اجازت ہے تو میرا جسم میری مرضی میرا جسم ہے میں تو مرنا چاہتا ہوں میں تو اپنے عذف کو تلف کرنا چاہتا ہوں آتھ کاٹنا چاہتا ہوں اور آپ حیران رہ جائیں گے میں مطالعہ کر رہا تھا ایسے بعد بدعقل اور ذہنی مریض دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا پاؤں اضافی ہے اور کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا دماغی علاج کرانے کی بجائے وہ کاٹ دیتے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ صرف عورتوں کے اوپر کنڈیم ہم نہیں کرتے اللہ کے بندوں یہ مردوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جو عورتیں گھر سے نہ نکلیں عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے مولوی کہتا ہے اقباب عامر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گھر میں ٹکنے کا حکم دیا یہ عورتوں کے حکامات صرف نہیں ہیں مرد کو بھی بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ عورتوں نے سمجھ لیا یہ جی مردوں کو تو اجازت ہے یہ جی آپ حیران رہے جائے بندہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے چلے تانو تشنی کرنا مقصود نہیں ہے لیکن ایسے ایسے قبیلے کی اور کمبے کی عورتوں سے پالا پڑتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے آپ کو مولویوں کو مردوں کو چار چار شادیوں کی اجازت ہے ہمیں نہیں ہے میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے روکا ہے آپ دس کریں بیس کریں یہ حکم تو اللہ کو ماننے والیوں کے لیے یہ تو مومنہ عورتوں کے لیے یہ تو مسلمان عورتوں کے لیے کوئے ایک کریں آپ تو کسی کی مانتی نہیں آپ چاہے دس کریں بیس کریں آپ ہمارے پر الزام لگا رہیے اور یہ اللہ کا حکم ہے یعنی آپ دیکھیں لوگوں کی اکل کا میعار معاشرے میں یہ ہے اور اس طرح کی خواتین عورتوں کی قیادت کر رہی ہیں کہ جن کو اگر علماء دعوت دے اور میں دعوت دیتا ہوں آج بھی عورت مارچ کرنے والوں کو لبرل مافیا کو موبتی مافیا کی آنٹیوں کو آئیے اگر آپ عورتوں کی حقوق کی محافظ ہیں تو علماء اور آپ ایک صف میں ایک ایشو کے اوپر تو کھڑے ہو جائیے کہ عورتوں کا سب سے بڑا استحصال عورتوں کی حقوق کی سب سے بڑی جو حق تلفی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت روٹی کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچے آئیے اگر آپ عورتوں کے حقوق کی محافظ ہیں تو علماء کے شانہ بشانہ آج سے اس جد و جہد کا آغاز کیجئے سرے اول میں سرحیل کے طور پر سب سے آگے آپ علماء کو پائیں گی کہ پاکستان کے اندر سے یہ بزارِ گناہ ختم کر دیے جائیں پاکستان سے یہ فہاشی کے اڈے ہتم کر دیے جائیں پاکستان سے یہ کہبہ گری اور جسم فروشی کے دھندے ہتم کر دیے جائیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں یہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گی کیونکہ یہ عورتوں کی حقوق کی محافظ نہیں ہے اگر ان کے دل میں عورتوں کا درد ہو تو یہ جسم فروشی کے حلاف سب سے پہلے آواز اٹھائیں یہ عورتوں کے لیے جنگ نہیں لڑی یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں لڑی یہ مردوں کی جنگ لڑی ہیں ان خبیص مردوں کی جو عورتوں کے جسموں تک رسائی چاہتے ہیں یہ صرف ان کی جنگ ہے کسی اور چیز کی جنگ نہیں ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو علماء کے اس مطالبے کا ساتھ دینا چاہیے تھا جو سینٹ میں علماء نے محنتیں کر کے پیش کیا کہ پانچ سال کی بچی ہو دس سال کی بچی ہو تیرہ سال کی بچی ہو غدرہ گور کرنا اس کے ساتھ کوئی بدبخت ظالم خبیص لٹیرا جنسی دیاتی کرے علماء نے محنتیں کر کے سینٹ میں قراردار پیش کروائی کہ اس کو کیا ہونی چاہیے سزائے اس کو لٹکا دو اس ممبر سے بھی اس آواز کو اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کوئی بھی بچی کے ساتھ جاتی کرے اس کو منارے پاکستان میں ٹانگ دیا جائے اگر یہ عورتوں کی حقوق کی چیمپئن ہوتی ہیں اور اگر ان کو بچیوں کی اس مددری کا ذرہ برابر میں ملال یا دکھ ہوتا تو علماء کا ساتھ دیتی انہوں نے کیا کیا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے سزائے موت نہ دو ریپسٹ کو بھی سزائے موت نہ دو یہ عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑیں گی آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کا اللہ کے فضل سے پاکستانی معاشرے میں کوئی سکوپ نہیں ہے ایک عرصے سے لگی ہوئی ہیں اکا دکا چند خواتین پورے پاکستان کا پوائنٹ دیرو دیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں اور بدبخت ایسی ہیں دو سال قبل انہوں نے ایک ایسا بینر لٹکایا آج بھی جس خوالے سے میں انتظامیاں کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے ان سے معافیاں تلافیاں یہ تو کروائیں لیکن آپ بھی مسلمان ہیں بینر پہ لکھا تھا وہ پچاس برس کا تھا میں نو سال کی تھی اس کا نام آج بھی مسجد میں گونج رہا ہے ہم نے انتظامیاں کو پرچوں کی درخواستیں دی اور کہا اس بندے کو لے کے آیا جائے اس بچی کو لائے جائے اس بندے کو سب سے پہلے پھانسی کا مطالبہ ہم کریں گے لیکن اگر یہ زومانی نعرہ مسجد میں گونجنے والے ایک اسم آزم کے لیے ہے اور ایک اسم جو محمد الرسول اللہ ہے جو ہر آذان میں مسجد میں گونج رہے اگر یہ زومانی نعرہ اس کی طرف اور امی آئیشہ کے نکاح کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے تو ان کے حلاف پرچوں کو کٹا جائے معافی تلافی انتظامیاں بھی عجیب ہیں کہ جو کام ہوا اس پر پرچہ کٹنے کی بجائے ہر وقت اور اس مطالبے کے بعد عدالتوں نے آرڈر کیا کہ آج کے بعد کوئی ایسا آج کے بعد کی بات تو بات کیے آپ اگر ان کو پکڑیں گے نہیں تو آپ ان کے سلوگنز بڑھتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں گے آج مارچ ہے دیکھئے کیا گل کھلاتی ہے اگر کوئی ایسا نعرہ ایسا زومانی جملہ اور ایسا فکرہ جو اسلامی شاعر کے حلاف ہوا تو اس مرتبہ علماء برداشت نہیں کریں گے اور مقدمہ درج کروا کے قانون کے کٹہرے میں انہوں اورتوں کو لائے جائے گا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں حجیب بات ہے گیز اور لیزبینز کے جھنڈے ریمبو فلیگ آپ حیران ہوں گے لوگوں کو پتہ نہیں نا یہ کلچر جہاں سے امپورٹ کیا گیا یورپ سے ہی کیا نا امریکہ اور ریشیا سے ہی کیا نا اور ریشیا کے حوالے سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کرپشن کا اور فاشی کا سب سے بڑا اڈا وہاں ہی پہ ہی ہوتا ہے جو لوگ متعلقہ کرتے ہیں یہاں سے یہ انفرمیشن ملتی ہے آپ حیران رہ جائیں گے گیز اور لیزبینز کی جو انجیوز اور جو ادارے اور جو تنظیمیں ہیں صدر پیوٹن نے ریشیا میں ان کے اوپر پبندی لگا دی ہے یہاں سے آپ نے امپورٹ کیا وہ معاشرے اس کو قبول نہیں کر رہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر لے عورت عورت کے ساتھ کر لے اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو کہیں اور چلے جائیے پھر ٹرانس جنڈر کا جنڈا اٹھا کے پھیر رہی ہوتی ٹرانس جنڈریزم کے حوالے سے ایک ایک بچے کو پاکستان کے ایک ایک فرد کو اگاہی دینا ضروری ہے ٹرانس جنڈر کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے مولویوں کے حلاب بڑھکانے کے لئے کروایا جاتا ہے محنس ہجڑا خواجہ سرہ ہرگز نہیں یہ جھوٹ ہے اگر یہ لکھنے قانون کے اندر کہ اس کا ترجمہ خواجہ سرہ ہے محنس اور ہجڑا ہے جن کو انٹرسیکس کہتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ہم ان تینوں ناموں کے حقوق کے بھی قائل ہیں اور چاہتے ہیں ان کو انسانی حقوق ملیں ان کا علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے اور اس بات کے اوپر بھی اتراز نہیں ہے ان کی سپیشل سیٹے ہوں سپیشل ملازمتیں ہوں کوئی اتراز نہیں لیکن ان کے نام پہ ٹرانس جنڈرز کی سیٹے یونیورسٹیوں میں کھولی جائیں اور مریم نواز صاحبہ پہلی ہی تقریر میں اس ایجنڈے کا اعلان کر دیں تو یہ پاکستان کے علماء کو دین پسندوں کو اسلام پسندوں کو قبول نہیں ہے کہ تیس سال کا پچیس سال کا نوجوان مرد ایک رات سو کے اٹھے اور کہے میں آج سے عورت ہوں وہ مجھے عورت کی فیلنگ آ رہی ہے اور جا کے ناظرہ میں کہے جی آج کے بعد مجھے عورت لکھا جائے کس لیے میں نے یونیورسٹی میں جو داہلہ لینا ہے میرٹ کم ہے خالص مرد خالص مرد جو فیزیکلی مرد ہیں وہ عورتیں بن کے ٹرانس جنڈر کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں داہلے لے رہے ہیں کنی یونیورسٹیوں میں عورتوں کی یونیورسٹیوں میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ماہ یہ بولی بھی یونیورسٹیوں کے پیچھے پڑھے اور بھائی ہم نے کیوں پیچھے پڑھنا ہے ہم مفتی کوئی ہیں ہم نے کیوں پڑھنا ہے حجیب طرز عمل ہے نہ ہم حواجہ سرا کے حقوق کے حلاف ہیں نہ ہم محنس کے حقوق کے حلاف ہیں نہ ہم ہجڑے کے حقوق کے حلاف ہیں جو فیزیکلی ابنارمل ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے لیکن یہ دماغی مرض ہے یہ نفسیاتی عرض ہے اس کا علاج ہونا چاہیے کہ اس کو فسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ عورتوں کو اگر بات سمجھ آ جائے نہ اللہ کرے تو ان کو سمجھ آ جائے یہ بھی ان کے حقوق پر ڈاک ہے کیوں عورتیں آپ کو اس معاشرے میں نہیں ملیں گی جو صبح اٹھ کے کہیں میں مرد ہوں کیوں کیونکہ مردوں کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ ٹف ہوتا ہے مردوں کی سیٹیں ملنا زیادہ مشکل ہے مرد آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے جو میرٹ کے چکر میں جو نمبروں کے کم کے چکر میں جو عورتوں کے ساتھ مجھے ایمانداری سے بتائیے فیزیکلی عورتیں بھی مانتی ہیں بس پردہ ڈالاو ہے برابری کے حقوق چاہیے عورت کو اگر برابری کے حقوق دے دیے جائیں اللہ کی قسم کیسا حقل کے اوپر پردہ ہے عورت کہتی ہے مجھے برابری کے حقوق چاہیے اللہ کے بندوں اللہ کی بندیوں آپ کو اگر برابری کے حقوق دے دیے جائیں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گی اسلام نے آپ کو برطر حقوق دیئے ہیں برابر نہیں دیئے یہ بھی اکل پر پردہ عورت کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے عورت کی فیزیکلی صورتحال کو دیکھ کے اس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے قوانی نرم ہے اس کے لئے آسانی ہے یہ کہتی ہے برابری کے حقوق دیے جائیں برابری میں یہ راج مستری کا کام کر سکتی ہیں یا سیوریج کے اندر اتر سکتی ہیں یا لوہے کی بھٹی پہ کام کر سکتی ہیں یا گلاس کی فیکٹری میں کام کر سکتی ہیں کونسی برابری کونسی برابری چاہتی ہیں آپ کو اللہ نے جو چار رشتوں میں تقسیم کیا ہے آپ حیران رہ جائیں گے وہ چار کے چار رشتے مرد سے فوق ہیں برطر ہیں برابری نہیں ہے برطری ہے سب کو پتا ہے ماں کا درجہ بڑھا گے باپ کا آپ کو برابری چاہیے رسول اللہ تین درجے بڑھا رہے ہیں آپ کو برابری چاہیے بیٹی افضل ہے کہ بیٹا قرآن و سنت میں آپ کو برابری چاہیے بیٹی افضل ہے والباقیات الصالحات ہے آپ کو برابری چاہیے بہن بھائی کے اندر بھی بہن کا رشتہ فوق ہے میاں بیوی میں حقوق زیادہ بیوی کیاں گے برط کے ان کو برابری چاہیے جس بھی رشتے میں چلے جائیں عورت کو برطری حاصل ہے کیونکہ اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے رسول اللہ نے کہا یہ آپ گینے ہیں یہ کانچ ہے احتیاط سے آرام سے ان کو فسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ کرنے کے ہمکائل ہیں ان کو برابری چاہیے اور آپ کے حق پہ ڈکا ڈالا جا رہا ہے آپ کی سو فیصد نشستیں سو فیصد جو آپ کی نشستیں ہیں وہاں پہ ٹرانس جنڈرز کی نشستیں رکھ کے مردوں کو اجازت ہے وہ عورتیں نہیں ہوتے وہ مرد ہوتے ہیں سائیکی کیس نفسیاتی مریض یا دوخہ دینے والے پوری زندگی مردوں کی طرح گزار دی ایک رات ایسا اکل کے اوپر دورہ پڑا شیطان نے چھوکے خبتی کر دیا میں جی آج کے بعد عورت ہوں مجھے عورت عورت کی فیلنگ آ رہی ہے اچھا پھر چیلنج بھی کوئی نہیں چیلنج بھی کوئی نہیں نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے بھائی وہ اس کے ذہن میں آگیا بس آگیا دماغی مرض کا علاج ہونا چاہیے کہ اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے سبحانہ ربک رب العزت یما یسیفون و سلام للمرسلین والحمدللہ